میں آخر میں جتنے علماء، مشایخ، دردرست سے قبلہ ڈاکٹر صاحب کے مریدین، محیدین، کارکونام، اشاقان رسول تشریف لائے میں وہی جل کے دعا آپ کے سامنے دورا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میری ساری دعائیں میرے کارکنوں کے لیے ہیں اور میری ساری محبتیں میرے مریدوں کے لیے ہیں اور میری ساری چاہتیں میرے شگردوں کے لیے ہیں اور میرے شگردوں کو کہنا، میرے کارکنوں کو کہنا، میرے محبتین کو کہنا مسلک حق، اہل سنت و جماعت پر دیوانہ بار ڈٹ جاؤ تو مہارا کوئی بال بھی بھی کھانی کر سکے گا یہ وہ الفاظ ہے جو ولی کامل کی زبان سے نکلے ہیں وہاں پر بات ہوئی رافضی ہو کی ڈاکٹر صاحب نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فرما ہم رافضیوں کو ایرز کے نیچے رکھ کر کچل دیں گے انشاءاللہ اتنا دلیر قائد میں نے نہیں دیکھا یہ خوبصورت چہرے یہ ہے پیر یہ ہے مہکت پھول یہ ہے وفا کرنے والے میں سب کو بھی کہتا ہوں اور میں بھی انہیں سلام محبت پیش کرتا ہوں ایسے ہوتے ہیں پیر میری بات یاد رکھنا یہ جملہ قائد محترم نے مجھے لابریری میں فرمایا تھا کہ فرمان سنوے دنیا میں سب سے مشکل کام وفا کرنا ہوتا ہے اور جو بندہ وفا کرے اسے کوئی تکلیف تکلیم محسوس نہیں ہوتی وہ تکلیف میں بھی لذت محسوس کرتا ہے وہ پریشانی میں بھی مشکرہ کے سامنے آتا ہے یہ جو ہمیں تھریڈ کیا جاتا ہے پچوں کا گرفتاریوں کا میرے قائد محترم کا ہر کارکن سینہ تان کے کھڑا ہے میرے قائد محترم کا ہر شکرد ہر عالمتین ہر مفتی پوری دنیا میں سینہ تان کے کھڑا ہے میرا قائد جیل میں جا سکتا ہے تو میں بھی حق کی خاطر جا سکتا ہوں لبائیہ یا رسول了 لبائیہ لبائیہ آخر میں تائم بہت کلیل ہے میں اظہر اکھیال کے لیے دعوت شکن بے رہا ہوں آستان علیہ کوٹنا شریف کے چشم و چراغ پینے طریقت رہبر شریعت حضرت عالمہ مولانا ڈاکٹر مفتی نیا صغیرہ میں سب کوٹلوی مجددی آپ تشریف لاتے ہیں اور کلماتیں خیر فرماتے ہیں نعرہ تکبیر